اسلام علیکم پولٹری برڈز کے لیے تین غزائی سپلیمنٹ شیئر کیے جا رہے ہیں جن کا وقتن فوقتن یا بوقت ضرورت استعمال بہترین حکمت عملی ہے ہڈیوں کو صحت مند رکھنے کے لیے مادنیات کے توازن کو ٹھیک رکھنا ضروری ہے اور اس سلسلے میں وائٹامن اے وائٹامن ڈی وائٹامن ای اور وائٹامن کے کا یہ آمیزہ اچھے نتاج دیتا ہے ایڈک کے نام سے میسر یہ مرکب پولٹری برڈز کو تناؤ سے باہر نکالنے، خون کا بہا روکنے، جلد کی چمک بہا رکھنے، اندرونی جھلیوں کی مرمت اور مدافتی نظام کو مضبوط رکھنے کے سلسلے میں معاملت کرتا ہے مرگیوں کے لیے ایڈک کی مقدار ایک میلی لیٹر فی دس لیٹر پانی کے حساب سے ہے اگر ان چاروں وائٹامن یعنی وائٹامن اے، ڈی، ای اور کے کی کمی کی علامات میں شدت ہو تو ایک میلی لیٹر ایڈک فی پانچ لیٹر تازہ صاف پانی کے حساب سے استعمال کروائیں روزانہ دس گھنٹے، لگاتار پانچ سے سات دنوں تک یہ عمل جاری رکھیں زہیراندوزی یعنی سٹوریج اور دورانے استعمال مکمل احتیاط برتیں ڈھکن ٹائٹ رکھیں، ٹھنڈی، ہشک جگہ پہ سٹور کریں برائے راست سورج کی روشنی سے بچائیں اور ایڈک بچوں کی دسترس میں نہیں ہونا چاہیے عمل احراج کی خرابیوں کو ٹھیک رکھنے کے سلسلے میں اس طرح کا یا ملتا جلتا کوئی بھی اچھا فلشر استعمال کروانا بہترین حکمت عملی ہے، حراب گردے، گردوں میں سوزش کام کرنا جسم میں اضافی پانی کا اکٹھا ہونا، رینل میٹابولیزم ٹھیک رکھنا اور نظام احراج کے کام کرنے کی صلاحیت میں بہتری لانے کے لیے ڈائیوریکس استعمال کروا سکتے ہیں اسے آپ ایک دو یا ایک چار کے تناسب سے استعمال کروائیں گے یعنی مسئلے کی شدت کام ہو تو ایک چار کا تناسب رکھیں مطلب ایک گرام فلشر چار لٹر تازہ ساف سترا پانی یا آدھا گرام فلشر دو لٹر پانی اور اگر مرض کی شدت زیادہ ہو تو ایک دو کا تناسب رکھیں مطلب ایک گرام فلشر دو لٹر تازہ پانی میں حل کر کے پورٹری بھرڈز کو پلائیں روزانہ آٹھ گینٹے لگاتار پانچ سے سات دنوں تک استعمال کروائیں اس فلشر میں وائٹامن بی ون، وائٹامن بی سکس، وائٹامن سی، نیاسینیمائیڈ، بی ٹین ایچ سی ال، میتھایا نین، پوٹاشیم سٹریٹ، سیلیسی کے سیڈ، کرینبیری ایکسٹریک، مگنیشیم سلفیٹ، سوڈیوم کلورائیڈ، ساربیٹول اور ڈیکسٹرو شامل ہیں جانداروں کے اجسام میں وائٹامنز، امائنو ایسٹرز کی کمی پوری کروانے، انہیں تناؤ، سٹریس، دباؤ سے باہر نکالنے، میٹابولیزم ٹھیک رکھنے، اچھی جسمانی صحت اور بہترین کارکردگی کو یقینی بنانے کے سلسلے میں امائنو پلس کے نام سے دستیاب وائٹامنز اور منرلز کا یہ عمیزہ انتہائی کارامت ہے اسے بھی آپ ایک دو یا ایک چار کے تناسب سے استعمال کروائیں گے مسئلے مرض کی شدت کام ہو تو ایک چار کا تناسب رکھیں مطلب ایک میلی لیٹر وائٹامنز امائنو ایسٹرز چار لیٹر تازہ ساف پانی یا آدھا گرام وائٹامنز امائنو ایسٹرز دو لیٹر پانی اور اگر مسئلے کی شدت زیادہ ہو تو ایک دو کے تناسب سے استعمال کروائیں مطلب ایک میلی لیٹر وائٹامنز امائنو ایسٹرز دو لیٹر تازہ ساف پانی میں حل کر کے پولٹری برڈز کو دیں روزانہ پانچ سے چھ گھنٹے لگاتار پانچ سے سات دنوں تاکہ استعمال کروائیں ایڈک ہما وقت دستیاب رکھیں تاکہ جب بھی آپ کو جانداروں میں ان ضروری وائٹامنز کی کمی دکھائی دے تو فیل فور مطلوبہ مقدار سے استعمال کروا کے متاثرہ جاندار کو صحتیاب کر سکیں ایڈک میں موجود وائٹامن اے پولٹری برڈز کی اچھی نشونما عمل تولید صحت مند رکھنے خلیوں کی صحت ٹھیک رکھنے نظام حضم نظام احراج اور عمل تنفس کی مضبوط ایمینٹی کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتا ہے وائٹامن ڈی تھری ہڈیوں کی مضبوطی انڈے کے چھلکے کے مایار میں بہتری لانے اور پیداواری صلاحیت بڑھانے کے ساتھ ساتھ پرندو کے اجسام میں دیگر بہت سے ضروری عوامل میں مدد کرتا ہے وائٹامن ای زرہیزی یعنی فرٹیلیٹی میں اضافہ کروانے انڈو سے چوزو کی اچھی شرح لینے نر مادہ ملاپ میں بہتری لانے کوتے مدافت بڑھانے نسوں پتھوں اور گردشی نظام کو صحت مند رکھنے کے سلسلے میں کلیدی کردار دا کرتا ہے جبکہ وائٹامن کے تھری خون جمانے ڈبیکنگ کے دوران ڈبیکنگ کے بعد ہڈیوں کو صحت مند رکھنے اور بہترین جسمانی صحت برقرار رکھنے کے سلسلے میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے جب بھی آپ میڈیسنز کو آور ڈوز کریں میڈیسنز کا غلط استعمال ہو یا محسوس دورانیاں سے زیادہ مدد کے لیے استعمال کروالیں تو پورٹری ورڈز کے گردے خراب ہوں گے سوزش ہوگی اپنے آربیٹ یعنی مدار سے باہر نکلے دکھائی دیں گے ان حالات میں فلشر کا استعمال اچھی تدبیر ہے آپ کے قیمتی فلاک کے اجسام میں کہیں سے بھی ٹاکسنز زہریلے کیمیکلز داخل ہوں آپ کے جاندار اضافی پروٹین والی غزہ مسلسل کئی دنوں سے کھا رہے ہوں جانداروں کے اجسام میں فنگس پھپوندی دا حل ہو جائے یا وہ امراض کی زد میں آ جائیں تو گردوں نظام احراج کی خرابی کو ٹھیک رکھنے کی سلسلے میں ڈائیوریکس یا ملتا جلتا کوئی بھی محصر فلشر محسوس مقدار اور تجویز کردہ دورانیا کے مطابق استعمال کروائیں موسمیتی تناؤں درجہ حرارت کی کمی ویکسین کا سٹریس انٹی بارٹکس کا تناؤں یا بیماریوں کی وجہ سے آپ کے چکنز اکتاہت دباؤ کا شکار ہو جائیں تو جتنا جلدی ہو سکے وائٹامنز اور منرلز کا کوئی نہ کوئی ذریعہ استعمال کروائیں چکنز خراب غزہ کھا لیں یا ان کے اجسام میں غزہیت کی کمی ہو غزہ کا مایار اچھا نہ ہو یا پولٹری برڈز کی پیداوار دن بہ دن کام ہونے لگے یا پھر وائٹامن اے ڈی ای اور وائٹامن کے کی کمی کی علامات واضح طور پر دکھائی دیں تو بلا تحیر ایڈک استعمال میں لائیں ان تمام ملٹی وائٹامنز امائنو ایسیڈز اور فلشر کا استعمال آپ کے جانداروں کو مختلف مسائل سے باہر نکالنے کے سلسلے میں مدد کرتا ہے پولٹری مارکیٹ قریبی ویٹنری کلینک سے ممکن ہے کہ یہ والے غزہی سپلیمنٹس آپ کو ایک لیٹر یا ایک کیجی کی پیکنگ کے بجائے آدھا لیٹر آدھا کیجی کی پیکنگ میں میسر ہوں آپ اپنے پاس موجود پولٹری برڈز کی تعداد روزانہ استعمال ہونے والے پانی اور پانچ سے سات دنوں کے لیے درکار مقدار کے این مطابق خریدیں دورانے خریداری محفوظ پیکنگ کی تسلی کریں پیکنگ کھلی ہوئی نہ ہو اور تاریح تنسیح یعنی ایکسپائری ڈیٹ بغور دیکھیں روزانہ کی بنیاد پہ اپنے فلاک کا معاینہ کریں ان کی حرکات و سکنات ظاہری برطاو پہ ہاس نظر رکھیں صبح کے وقت کی پولٹری ڈراپنگز بیٹھیں دیکھیں اگر آج سام کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ چل رہا ہوگا تو وہ آپ کو واضح طور پہ جانداروں کی بیٹھوں سے دکھائی دے گا جیسے ہی آپ کو کوئی ایب نارمل بیٹ دکھائی دے فل فور اس کی وجہ تلاش کریں اور بلا تاہیر جانداروں کی بیٹھیں نارمل کریں صفائی ستھرائی کے حوالے سے محتاط رہیں جراسیم کشی یعنی ڈیس انفیکشن کا کوئی نہ کوئی شیڈول ہونا چاہیے اس مقصد کے لیے ڈیٹول یا قریبی ویٹنری کلینکز سے اچھا سا ڈیس انفیکٹنٹ بہترین قسم کا جراسیم کشموات خریدیں بائیو سیکیورٹی یعنی جانداروں کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے آپ جتنی بھی اہم سرگرمیوں سے واقف کار ہیں ان پہ عمل پیرا رہیں فلاک میں موجود کسی ایک بھی برڈ کی موٹیلٹی ہو پرندے کا زیاہ ہو تو ڈیسیکشن کریں چیک کریں کہ کس وجہ سے اس جاندار کی موت واقع ہوئی ہے تاکہ اس محسوس وجہ کے باعث فلاک میں موجود دیگر برڈز کی اموات نہ ہو آپ نہ حیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ